بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَا اما بعد آٹھ قسم کے معلومِ زکاة فرض ہے ان میں سے چار کا بیان مکمل ہوا سونا چاندی کیش اور مالِ تجارت مالِ تجارت میں ایک مسکلہ ایڈ کر لو بہت سے لوگ دلالی کا کاروبار کرتے ہیں مثال لے لو موٹر سائیکل ہے فور ویل ہے اس کی دلالی کا کام کرتے ہیں انہوں نے دکار کھول کے رکھی ہے جس کو بیچنا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے کہ بھئی میری گھاڑی بکوا دو کہ ٹھیک ہے بکوا دیں گے اتنے پیسے لوں گا کہ ٹھیک رکھ جا بھائی اس طرح لوگ آتے ہیں اس کی دکان پر اور اپنی گاڑیاں رکھتا جاتے ہیں اور پھر وہ بندہ راہا کلاش کرتا ہے اور اس کو بیچتا ہے اور مالک کو مالک کے پیسے دیتا ہے اپنا منافع خود رکھتا ہے تو یہ جو کاروبار ہے اس میں نہ دلال کے اوپر زکاة آئے گی نہ اسکوٹر اور گاڑی کے مالک کے اوپر مالک کے اوپر تو اس لیے نہیں کہ اس کے استعمال کا اسکوٹر تھا گھر کی گاڑی تھی اس پر زکاة نہیں ہے اب اس کی مرضی ہوئی کہ اس کو بیچ دے بیچنے کے بعد جو کیس آئے گا وہ کیس بیلنس میں جمع ہو اور پھر تاریخ آئے تو اس کو حساب میں ایڈ کریں گے لیکن ابھی تو کیس نہیں ہے وہ گاڑی کی شکل میں ہے تو اس پر کوئی زکاة نہیں ہے چاہے حساب کی تاریخ آ جائے بندے نے اپنی گاڑی دلال کے ہاں رکھی ہوئی ہے بکوانے کے لئے اور حساب کی تاریخ آ گئی تو اس گاڑی کی جو ویلیو ہے اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے اور نہ مال تجارت مال تجارت تو وہ ہے جس کو خریدتے وقت بیشنے کی نیت یہ تو بندہ اپنے استعمال میں رکھا ہوا تھا اور جو دلال ہیں اس پر بھی زکاة نہیں اس لیے کہ گاڑی کا وہ مالک تھوڑی ہے کہ گاڑی اس کی نہیں ہے اس کا تو کام ہے صرف بکوانے کا تو نہ مالک پر زکاة ہے اور نہ دلال پر زکاة ہے یہی مسائل ہے فلیٹ وغیرہ اگر یہ شکل ہو تو یہی مسئلہ ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو دلال ہیں وہ خود کاروبار کر رہا ہے لے بیجتا ہے کوئی بندہ اس کے پاس گاڑی لے کر آتا ہے کہ مجھے بیج دو دو لاکھ میں جب یہ بکے گی تو میں اپنا نفع بھی لوں گا تمہارے دو لاکھ تم کو دے دونے تو معاملہ ٹھے کر لیتا ہے مالک کے ساتھ دلال معاملہ ٹھے کر لیتا ہے کہ دو لاکھ میں میں نے لے لی تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ دلال خود خرید لیتا ہے تو پھر خریدنے سے وہ مالک بن گیا اور دیزادہ اس کا بیچنے کا ہے تو یہ مال تجارت بن گیا چاہے پرانا اسکوٹر ہو چاہے پرانی گاڑی ہو اگر اس دوران گوڈاؤن میں گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس دوران حساب کتاب کی تاریخ آ گئی تو جتنا مال سٹوک میں ہے وہ بیچیں گے تو کتنے میں بکے گا اس ویلی اوپر زکاة آئی کتنے میں اس نے خریدا ہے اس پر نہیں بلکہ کتنے میں بکے گی اس پر کیا ہے زکاة فرض ہوگی مثال کے طور پر بندے نے پانچ کار خرید کے رکھی ہے پانچ لاکھ روپے میں پیسے چکانے کے باقی ہیں لیکن پانچ آدمیوں سے ایک ایک لاکھ میں پانچ کار خریدی ہے اور آج کی تاریخ میں اگر یہ بیچے تو کم سے کم اس کو چھ لاکھ ملے گا تو جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو چھ لاکھ روپے پر زکاة کیا ہوگی فرض ہوگی پانچ لاکھ تو چکانے ہیں اور چھ لاکھ کو ایڈ کریں گے چھ لاکھ کو ایڈ کریں گے اس میں پانچ لاکھ چکانے ہیں تو وہ لیس ہو جائیں گے اور ایک لاکھ کی زکاة بندے کو دینی پڑے گی آگے چلو مال زکاة کی پانچوی قسم ہے زمین کی پیداوار چھتی قسم ہے اوٹ ساتوی قسم ہے جائب ہے اور آٹھوی قسم ہے بکری بیڑ گھیٹے یہ پانچوی قسم ہے اس کو ذرا ہٹا کے آٹھ نمبر پہ رکھ دیں اور جو چھ نمبر پر ہے اس کو آگے بڑھاؤ چھ نمبر پر اوٹ ہے اس کو پانچ پہ لے آو اوٹ یہ بھی مال زکاة ہے اس میں بھی زکاة فرض ہوتی ہے کب جب چار شر سے پانی جائے نمبر ایک اوٹ کا نساب مکمل نمبر دو اوٹ کے نساب پر اسلامی سال گزر جائے نمبر تین اوٹ کا نساب ضرورت سے زائد ہو نمبر چار اوٹ کا نساب فرض سے کھانے اوٹ کا نساب ہے پانچ جب تک بندے کے پاس چار اوٹ ہیں وہاں تب زکاة نہیں جب پانچ اوٹ مکمل ہوئے تو جس تاریخ میں پانچ اوٹ کا یہ مالک ہوا اس کو نوٹ کرے اور اگلے سال اس تاریخ میں دیکھے کہ پانچ یا اس سے زیادہ ہیں یا نہیں اگر ہیں تو زکاة فرض ہو جائے گی اور جس بندے کے پاس کئی اوٹ ہیں اور وہ ہر سال زکاة دیتا ہی ہے تو پھر اس کو صرف ساؤنٹ کر لینا ہے میرے پاس کتنے اوٹ ہیں اور اس پر کیا زکاة فرض ہوتی پانچ اوٹ ہیں تو ایک سال کی بکری فرض ہوتی بکری یا بکرا ایک سال کا نمبر دو گائے بھینس اس کا نساب ہے تیس اور گائے اور بھینس دونوں ایک ہی قسم ہیں اگر بندے کے پاس پندرہ گائے ہیں اور پندرہ بھینس تو دونوں کو ملائیں گے تیس ہوگئے تو دونوں ایک ہی قسم ہیں اگر دو قسم کے مال ہیں کچھ گائے ہیں کچھ بھینس ہیں تو جیسے سونہ چاندی کو ملا لیتے تھے اسی طرح گائے بھینس کو ملا لیں اگر تیس گائے بھینس ہیں تو نساب مکمل ہوا سال گزرنے پر زکاة کیا ہوگی فرض جس طرح وہاں قرض کو لیس کرتے تھے اسی طرح یہاں بھی کیا کریں بندے کے پاس تیس بھینس ہے اس کی قیمت تین لاکھ روپے ہیں اور ایک لاکھ کا قرض بھی ہے تو وہ لیس کر دیں گے دو لاکھ پر کیا ہے زکاة نہیں دو لاکھ پر چالیس بھینس ہے بندے کے پاس چالیس بھینس ہے جس کی قیمت چار لاکھ روپے ہیں اور ایک لاکھ کا قرض ہے تو ایک لاکھ کو حضب کریں گے اب بچے کتنے ہیں تین لاکھ اس پر کیا زکاة فرض ہو جائے بندے کے پاس پچاس بھینس ہے اور پندرہ بھینس کے برابر اس پر قرض ہے تو پندرہ کو کم کریں اب بچے گی پیتیس تو پیتیس کی ویلیو کیا ہوتی ہے اس پر ذکار فرض ہو جائے نمبر سات بکری بکرا گھینٹا دمبا بھیر یہ سب ایک قسم ہے اس کا نساب ہے چالیس اگر کسی کے پاس چالیس بکریں گھینٹے ہیں تو نساب پورا ہو اگر بڑی تعداد میں ہے ہر سال دیتا ہے تو صرف ساؤنٹ کر لینا ہے کتنے بکریں ہو اس پر اتنی ذکار اور اگر پہلی مرتبہ مالک ہوا ہے تو تاریخ نوٹ کرے گا اگلے سال اس تاریخ میں دیکھے گا کہ نساب ہے یا نہیں اگر نساب ہے تو ذکار کیا ہے چالیس بکری پر ایک بکری پھر ایک سو بیس تک ایک ہی بکری رہتے ہیں ایک سو اکیس ہو گئے تو پھر دو بکری خیر ہم لوگ یہ کام کرتے نہیں اس لئے میں نے مختصر طور پر صرف ذہن میں بات ڈال دی کہ کبھی ضرورت پڑے تو آپ کے ذہن میں اتنا رہے کہ ہاں اس کی کچھ مسئلے ہیں جانوروں کے تعلق سے تو تین بات اچھی طرح سمجھ لیں ایک جانور وہ ہے جو بندہ اپنا مال سامان اٹھانے کے لیے یا اپنی سواری کے لیے پانتا ہے بیل ہے اس کے پاس لیکن وہ بیل گاڑی چلانے کے لیے ہیں تو جتنے بیل گھر کی بیل گاڑی چلانے میں یوں جھ ہوتے ہیں اس کو الگ کر دیں گے یہ اسکوٹر کی طرح ہے یہ کار کی طرح ہے اسی طرح بندہ بار برداری کا کام لیتا ہے جانوروں سے اس کے پاس اپنے گاڑی ہے بیل گاڑی ہے جس میں لوگوں کا سامان رکھ کے ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے اور پھر اس کی مزدوری لیتا ہے تو یہ بھی بیل وغیرہ جو ہیں یا اونٹ ہے یہ بھی زکاة سے الگ ہو جائیں گے ان پر زکاة فرض نہیں ہوگی یہ مال کمانے کا ذریعہ بنی رہا ہے نمبر دو بہت سے لوگ جانور پالتے ہیں ان کا دودھ حاصل کر کے بیچنے کے لئے تو جو جانور ہیں ان کو بیچنا مقصود نہیں بلکہ ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں اور دودھ بیچتے ہیں تو اس صورت میں جانور کاؤنٹ نہیں ہوں گے اس لیے کہ یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے ان سے جو دودھ حاصل ہوا جو دودھ حاصل ہوا ہے اس سے جو نفع کمایا ہے اور بیچ سال میں جو خرچ کر دیا ہے وہ سب ماف ہے زکاة کی تاریخ تک جو پیسہ بیلنس میں ہے بس اسی پر کیا ہے زکاة فرض آدمی نے اپنے لئے پالے ہیں جانور وہ فری ہیں مال سامان اٹھانے کے لئے مزدوری کرنے کے لئے جو پالے ہیں وہ بھی فری ہیں جو دودھ بیچنے کے لئے پالے ہیں ان کی ویلیو پر بھی زکاة نہیں تو پھر کس جانور پر زکاة وہ سمجھ رہا ہے جن جانوروں کو بندے نے نسل بڑھانے کے لئے پالا ہے بیچنے کا مقصد نہیں ویسے ہی جانور پالے ہیں تاکہ سو سے دو سو ہوں دو سو سے چار سو ہوں ان کا دودھ بھی پیتا ہے استعمال کرتا ہے لیکن اس کا مقصد ہے نسل بڑھانے نسل بڑھانے کے لئے اس نے جانور پال رکھے ہیں جیسے چرواہ پالتے ہیں ان کا مقصد ہی ہوتا ہے جانوروں کی تعداد بڑھتی رہنے تو اس جانور پر زکاة لگتی ہے جس کو نسل بڑھانے کے لئے بندے لے پالا ہے نمبر دو وہ جانور سال کا اکثر حصہ فری کی گھانس چرتے ہوں مفت کی گھانس کھاتے ہوں تو ان پر زکاة ایک سال میں سے سات مہینے وہ جنگل کی گھانس چرتے ہیں اور پانچ مہینے آپ کھلاتے ہیں تو ان پر زکاة آئے گی اور اگر سال کے سات مہینے آپ گھانس کھلاتے ہیں اور پانچ مہینے جنگل کی گھانس کھاتے ہیں تو پھر ان پر زکاة فرض نہیں ہوگی تو زکاة کے فرض ہونے کے لئے شریعت میں بہت زبردست بھیل دی ہے کہ سال کا اکثر حصہ فری کی گھانس کھائیں گے تو زکاة آئے گی اور اگر آپ چارہ اگاتے ہیں خود سے اور پھر ان کو کھلاتے ہیں تو اگانے میں تو خرچ لگتا ہے چارہ خریدتے ہیں پھر ان کو کھلاتے ہیں تو خریدنے میں خرچ لگتا ہے تو پھر ان جانوروں پر زکاة فرض نہیں ہوگی چاہے ان کی تعداد ہزاروں کی ہو نمبر چار کچھ لوگ جانور خریدتے ہیں بیچنے کے لئے ان کا مقصد ہی ہوتا ہے جانور کا کاروبار جیسے بکرہ منڈی والے ان کا تو کام ہی ہے بکرہ ادھر سے خرید ہے ادھر بیچے تو یہ ان کے لئے مال تجارت بن جائے گا گائے بھینس خرید و فروخت کرنے والے یہ اس کے تاجر ہیں ان کا مال تجارت ہی ہے جانور ادھر سے خریدتے ہیں ادھر بیچتے ہیں تو اگر جانوروں کی خرید و فروخت مقصود ہے تو صرف ایک جانور بھی اگر آپ کے پاس ہے ایک بکرہ بھی ہے تو وہ شمار ہوگا مال تجارت میں جب آپ حساب کرنے بیٹھیں گے تو جس طرح کیس کو آپ لکھتے ہیں سونے چاندی کو لکھتے ہیں آپ کے پاس دو بکرے ہیں جو بیچنے کے لئے آپ نے خریدے ہیں آج ان کی کیا ویلیو ہے اس کو گدیں گے یہ نہیں کہیں گے بکرے کا نصاب چالیس ہے ارے وہ اس بکرے کا ہے جو بیچنے کے لئے نہ ہو اس میں نصاب چالیس ہے یہ تو مال تجارت بن گیا پس ایک بکری کا بچہ بھی اگر بیچنے کے لئے آپ نے خریدہ ہے تو اس کو نصاب کے ساتھ ملا دینا ہے اگر نصاب پورا ہو جائے گا تو زکاة فرض ہوگی ورنہ نہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس سونہ چاندی اور کیش سب مل کر چالیس ہزار کے برادر ہیں اور ایک بکرہ آپ نے خریدہ ہے بیچنے کے لئے اس کی مارکٹ ویلیو ہے پندرہ ہزار اس کو اس میں ملا نہیں ہے اب چالیس اور پندرہ کتنے ہوئے ہیں پچپر ہزار ہوگئے جو تیر تالیس ہزار سے اوپر چلے گئے تو نصاب کیا ہوا پورا ہوا اس پر زہتاج کیا ہوگی فرض مالی خیر یہاں آنکر ساٹھ چیزوں کا بیان پورا ہوا ان ساتھوں چیزوں میں نصاب ہیں بھئی ہے کہ نہیں سب کا نصاب ہے نیز سب میں سال گزرنے کا مسئلہ بھی ہے ہے جو ہر سال دیتا ہے اس کا دو سال گزرتا ہی ہے گزرتا ہی ہے اس کا سال اور جو پہلی مرتبہ مالک ہوا اس کو شمار کرنا ہے بہرحال سال گزرنے کا مسئلہ ان سالی چیزوں میں اس کو ذہن میں رکھیں اب آٹھمی نمبر کی چیز زمین کی پیداوار قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْفِقُوا مِنْ تَجِّبَاتِ مَا كَسَقْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور تم خرج کرو اللہ کے راستے میں ان پاکیزہ چیزوں میں سے جن کو تم نے کمایا ہے اور ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے نکالا ہے تمہارے لئے زمین سے زمین سے نکالا یہی کھیتی ہے زمین سے نکالا یہی پیداوار ہے تو پیداوار کی زکاة کا مسئلہ قرآن کریم میں علاہدہ بیان کیا گیا دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَصَابِ کہ زمین کی پیداوار کا حق ادا کرو کٹائی کے دن جس دن کٹتے ہو کھیتی تیار ہو جاتی ہے پھر کٹتے ہیں تو کٹائی کے دن اللہ کا بھی حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَصَابِ زمین کی پیداوار یہ مانِ زکاة ہے چاہے کسی بھی شکل میں جو بھی آپ اگائیں گے اس میں زکاة آئے گا جو خود بخود اگ جائے اس میں زکاة نہیں جیسے جھاڑی دھنکار لہات کو اس کبھی خود اگ جاتے ہیں باز کبھی کبھی خود اگ جاتا ہے وہ کبھی لگایا جاتا ہے اگر خود بخود اگ گئی ہے کھیتی تو اس میں زکاة نہیں ہے لیکن جو بھی آپ نے اگایا ہے اس میں کیا ہے زکاة فرد ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں غلہ اور اناج ہو سبزی ہو پھل فروڈ ہو ڈرائی فروڈ ہو گنہ ہو کوئی بھی چیز آپ نے اگای ہے آپ نے اس کی کاش تکھی ہے بیچ آپ نے ڈالا ہے تو پھر اس پر زکاة دے لیں زمین کی پیداوار کا کوئی نساب نہیں ان سات چیزوں میں نساب ہے لیکن زمین کی پیداوار کا کوئی نساب نہیں اس میں صرف حساب ہے جتنا غلہ ہوا اس پر زکاة فرد ہو گی چاہے کم ہو چاہے زیادہ جتنی سبزیاں پیدا ہوئی ان میں زکاة فرد ہو گی چاہے کم ہوئی چاہے زیادہ جتنے فروٹ پیدا ہوئے سب پر زکاة فرد ہو گی چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ کتنی ذکات ہوگی کبھی پانچ فیصد اور کبھی دس فیصد عشر یا نصف عشر عشر یعنی دس فیصد دسوہ حصہ وہی دس فیصد ہے اور نصف عشر یعنی بیسوہ حصہ جس کو پانچ فیصد کہتے ہیں اب دسوہ بیسوہ سمجھ دے میں مشکل ہوگا اس لئے اس کو ہٹا دو سیدھا سیدھا سمجھو دس فیصد یا پانچ کبھی دس فیصد ذکات دے نہیں ہے اور کبھی پانچ ان ساتوں چیزوں میں پہلی چار فیصد تھی ان میں ڈھائی فیصد باقی جانوروں میں فیصد نہیں ہے پہلے بھی بتاتا ہے وہاں فیصد نہیں ہے وہاں عدد چلتا ہے اور زمین کی پیداور میں فیصد ہے لیکن کبھی پانچ اور کبھی دست اگر کاشتکار پر پانی پلانے کا خرچہ آیا ہے یعنی اپنے خرچ سے اس نے پانی پلایا ہے تو پانچ فیصد اور اگر فری اور مخت کے پانی سے سیچائی ہوئی ہے جیسے نہر کے پانی سے جیسے بارش کے پانی سے تو پھر دست فیصد بندے نے بورنگ کروائی ہے اس میں موٹر لگا کے پانی پلاتا ہے زکاة ہاک ہو جائے گی بازو والے کے پاس بورنگ ہے اس سے کرائے پر پانی لیتا ہے اور پانی پلاتا ہے تو زکاة کتنی ہو جائے گی آدھی ہو جائے گی اگر فری کے پانی سے سیچائی ہوئی تو زکاة دس فیصد ہے یعنی سو کیلو اناج میں دس کیلو اور اگر اپنے پیسے سے پانی پلایا ہے پانی کا خرچ آیا ہے تو زکاة پانچ فیصد ہے یعنی سو کیلو میں پانچ کیلو پھر یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ صرف پانی کے خرچ کا اعتبار کھیتی میں بہت سارے خرچ ہوتے ہیں لیکن زکاة کے کم ہونے کا جو مدار ہے وہ پانی کے خرچ پر ہے اگر پانی کا خرچ ہوا ہے تو زکاة کم ہو جائے گی پانی کا خرچ نہیں ہوا تو زکاة ڈبل ہو جائے گی دوسرے خرچوں کا کوئی اعتبار نہیں کبھی دوائی ڈالنی پڑتی ہے کبھی حل چلانا پڑتا ہے کبھی یہ کرنا پڑتا ہے کبھی وہ کرنا پڑتا ہے ٹیکس بڑنا پڑتا ہے ان سارے خرچوں کا کوئی اعتبار نہیں پانی پلانے کا خرچ ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں ہوا تو ڈبل اور ہوا ہے تو سنگل زمین کی پیداواز میں نمبر ایک لساب نہیں صرف حساب ہے نمبر دو زمین کی پیداواز میں سال گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ اگر ایک سال میں دو مرتبہ پیداواز ہوئی تو زکاة بھی دو مرتبہ فرض ہوئی اگر ایک سال میں تین مرتبہ پیداواز ہوئی تو زکاة تین مرتبہ کیا فرض ہوئی نمبر تین ان ساتھ چیزوں میں نابالغ کے مال میں زکاة فرض نہیں ہوتی نمبر چار پاگل کے مرتبہ پاگل کے مال میں زکاة فرض نہیں ہوتی لیکن زمین کی پیداواز کا مالک اگر بچہ ہے زمین کی پیداواز کا مالک اگر نابالغ ہے اگر پاگل ہے تب بھی اس کی زمین پر کیا ہے زکاة فرض ہوگی زمین کا مالک بچہ یا پاگل ہے اور اس میں کھیتی ہو رہی ہے تو جب کھیتی ہو جائے تو اس پر زکاة کیا ہو جائے فرض ہو جائے گی جبکہ اگر وہ ساتھ جسم کے مال بچے کے ہیں تو پھر اس میں زکاة فرض نہیں ہوتی یہ فرق ہے ان ساتھوں کے اندر اور زمین کی پیداواز زمین تین طرح کی ایک وہ زمین ہے جس میں مالک خود کھیتی کرتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں نمبر دو وہ زمین جو مالک نے قرائے پر دے دی ہے مالک قرائے لیتا ہے اور دوسرا آدمی اس میں کھیتی کرتا ہے تو کھیتی کی جو زکاة ہے وہ کھیتی کرنے والے پر آئے گا کھیڑواز پر آئے گی کاشتکار پر آئے گا مالک تو کرایا لے رہا ہے پیسے لے رہا ہے تو یہ پیسوں میں ایڈ ہو جائے گا بات سمجھی جو پیداواز ہے وہ مالک کی نہیں پیداواز کھیڑواز کی ہے تو وہ زکاة کس پر آئے گی کھیڑواز پر آئے گی کاشتکار پر آئے گی رہا مالک کا مسئلہ تو مالک نے جو پیسے لیے ہیں کھرائے کے طور پر اگر زکاة کے حساب کی تاریخ تک وہ موجود ہے تو وہ کیش میں شمار ہوں گے اور اس پر کیا لگی زکاة لے گا تیسری سورة زمین بٹائی پر بھی ہوئی ایک آدمی کی زمین ہے دوسرا آدمی کھیتی کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں بٹائی پر دینا دونوں نے معاملہ کیا کہ جتنی پیداواز ہو اس میں سے آدھا حصہ میرا اور آدھا آپ کا یا پچھتر فیصد آپ کا پچیس فیصد میرا جو بھی تیہ کیا ہے تو جب کھیتی ہو جائے اور مالک کو مالک کا حصہ مل جائے اور کاشتکار کو کاشتکار کا حصہ مل جائے تو دونوں اپنے اپنے حصے میں سے ذکاة نکالیں پانچ فیصد یا دس فیصد بات سمجھیں آدمی خود کھیتی کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کرائے پر دیا ہے تو کاشتکار پر ہے بٹائی پر دیا ہے تو دونوں اپنے اپنے حصے کی کیا نکالیں زکاة نکالیں زکاة نکالنے کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ کاشتکار کو چاہیے کہ کٹائی کے بعد پہلے مال کا اندازہ کر کے حساب کر کے اس کی زکاة کا حصہ الگ کرتا ہے اور زکاة کا حصہ الگ کرنے کے بعد جو کرنا ہے بیچنا ہے استعمال کرنا ہے وہ کرے بہت سی مرتبہ یہاں کٹائی ہو جاتی ہے کٹائی کے بعد آدمی اپنی ضرورت کا لے لیتا ہے یا کسی کو دینا ہے بھئی لے لو اتنے چاول تم لے جاؤ تو اگر اس طرح آدمی نے کیا ہے تو پھر صحیح معنی میں حساب نہیں ہو پائے اور جب صحیح معنی میں حساب نہیں ہوگا تو آدمی صحیح معنی میں زکاة بھی نہیں دیتا چوتھی قسم زمین کی آدمی نے کسی کو مفت میں استعمال کرنے کے لیے زمین دیئے کہ پڑی ہوئی ہے جاؤ تم کھیتی کرو اور کھاؤ جب ضرورت ہوگی میں واپس لے لوگا یہ آریتاً آپ نے زمین دیئے مفت میں استعمال کرنے کے لیے بھی تو اس طورت میں بھی جو کھیڑ اٹھے جو کاشتکار ہیں اس پر زکاة کیا ہے ایک بندے نے اے مسلم کو اپنی زمین دی کہ لوگ کھیتی کرو اور کماؤ کھاؤ اے مسلم کو دی اور کھیتی ہوئی جب کھیتی ہوئی ہے تو اس پر زکاة لگے گی اور وہ زکاة مالک پر لگے گی بات سمجھ میں آرہی ہے کاشتکار تو کافر ہے اس پر تو زکاة نہیں لیکن اس زمین کا مالک کون ہے مالک مسلمان اگر مالک بھی کافر ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن مالک کیونکہ مسلمان ہے اس نے اپنی رضا مندی سے اس کو زمین استعمال کرنے کے لیے دی ہے تو یہ ثواب کا حفدار ہو رہا ہے لیکن زکاة اس کو نکالنی پڑے گی ہاں یہ بات دو نمبر کی ہے کہ وہ اس سے یہ کہے کہ بھائی میں رکاة فرض ہو رہی ہے تو میرا تعاون کرو تاکہ میں اپنی رکاة ادا کرو اور پھر وہ اس کا تعاون کر دے اناج وغیرہ اس کو دے دے اور پھر وہ ادا کر دے تو اس میں گنجائش ہے کوئی حریف کی بات نہیں تو زمین کی چار شکلیں ہوئی آدمی خود کرے کھیتی نمبر دو کرائے پر دے نمبر تین بٹائی پر دے اور نمبر چار مفت میں کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے کبھی کبھی چاول کے ساتھ یا گہوں کے ساتھ سرسو بھی ڈال دیتے ہیں بیچ میں گہوں ہیں اور چاروں طرف کیا ڈال دی سرسو ڈال دی یا کوئی اور چیز ڈال دی تو جس طرح چاول کے اگنے پر زکاة لگے گی سرسو کے اگنے پر بھی کیا ہے زکاة لگے گی بہت سے لوگیں مسئلہ سمجھتے نہیں کہ یہ تو سائٹ سائٹ پر ہم نے ڈالا ہے اس پر کیا زکاة نہیں اس پر بھی کیا لگے گی زکاة لگے گی آپ نے اگایا ہے ایک ہے اگانا ایک ہے خود بخود اگنا اگر خود بخود اگے پھر زکاة نہیں اور بندے نے اگایا ہے تو پھر کیا ہے زکاة بندے نے اپنی محنت سے کھیتی کی بہترین قسم کے چاول پیدا ہوئے اس کا جی نہیں چاہتا کہ اس میں سے دس کونٹل زکاة میں دے دوں پانچ کونٹل زکاة میں دے دوں وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ کی پیداوار ہے تو میں گھر میں استعمال کروں تو اس کی گنجائش ہے بندے کو چاہیے کہ جتنے چاول زکاة میں فرض ہو رہے ہیں اس کی کھیتی کے چاول اس کی کرنٹ ویلیو کیا ہے وہ معلوم کر لے اور اتنے پیسے زکاة میں دے دے اتنے پیسے دے دے اور یہ چاول خود رکھ لے یا چاول کی جو ویلیو ہے اتنے روپیے پیسوں کے دوسرے چاول یا دوسرا آناج یا تیل وغیرہ خرید لے اور پھر وہ زکاة میں دے دے اتنے پیسے خرچ ہونے چاہیے چاہے وہ کیش دے چاہے کچھ سامان خرید کر دے اس کی کیا ہے گنجائی جائے بہت سارے حضرات ہندوستان کی زمینوں کے زکاة کے مسئلے میں پریشان جو کاشکار ہوں گے وہ جانتے بھی ہوں گے لیکن احتیاطی بات یہی ہے کہ آدمی پیداوار کی زکاة نکال دیا ان بھاریکیوں میں نہ پڑے پانچ فیصد ہی نکالنی پڑتی ہے آج کل کے زمانے میں فیری کا پانی کہاں ہے سارے ہی لوگ ٹیوب گویل چلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں اگر اللہ کے راستے میں پانچ فیصد ہم نے دے دیا اس سے کیا فرق پڑے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لئے آتے ہیں کہ سرکار جو ہے سب سیڑی دیتی ہے کیا دیتی ہے سب سیڑی لائٹ بل پر سب سیڑی ملتی ہے تو سب سیڑی ملنے سے مسئلہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا مان لو آپ نے ایک لاکھ روپے کی بجلی استعمال کی اور سرکار نے اس پر تیس فیصد آپ کو سب سیڑی دے دی تو اس سے زکاة کے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا چونکہ آپ پر خرچ آیا ہے پانی پلانے کا خرچ آپ کے اوپر آیا ہے اس لئے زکاة کیا ہو جائے گی آدھی ہو جائے گی تو سب سیڑی وغیرہ کے ملنے نہ ملنے سے کوئی مسئلے پر فرق نہیں پڑے گا یہ پیداوار کا مسئلہ آیا ہے تو یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آج کل بہت سے لوگ جھنگے پالتے ہیں مچھلی پالتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں جس میں مچھلیاں پالتے ہیں جھنگے پالتے ہیں تو انہیں صرف یہ مال تجارت جھنگا مچھلی ان کا کیا مال تجارت ہے ان کو چاہیے کہ زکاة کی تاریخ پی کر لے اور اس تاریخ میں ماہر آدمی کو بلائیں اندازہ کرنے والے ماہرین ہوتے ہیں خریداری بھی اسی طرح ہوتی وہ پوچھیں گے بھائی کتنے بیج آپ نے ڈالے ہیں کیا ہے پلا ہے اس کے بعد وہ غور و شکر کر کہ آپ کو ایک تعداد بتا دیں گے کہ اس میں اتنا جھنگا ہے تالاب میں اس تالاب میں اتنی مچھلیاں تو جو بھی معتبر آدمی وہ اندازہ کرنا جانتا ہو اور وہ اندازہ کر کے بتا دے تو اس پر ڈھائی فیصد کے حساب سے کیا نکال دینا ہے زکاة نکال دینا اسی طرح بہت سے لوگ شہد کی مکھیوں کو پالتے ہیں اور شہد بناتے ہیں اور پھر وہ بیجتے ہیں کشمیر میں ہم گئے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے فارم ہیں شہد کے مکھیوں کو پالتے ہیں تو یہ جو شہد ہے یہ بھی ان کا مانے تجازہ ہے تو حساب کتاب کے دن جتنا بھی شہد ہے اس کی ویلیو معلوم کر کے اس پر ڈھائی فیصد کیا دینے سکاتے ہیں تیسرا مسئلہ بہت سارے لوگ مرگیوں کے فارم چلاتے ہیں یہ مرگیاں دو طرح تھے نمبر ایک مرگیاں خود بیچی جاتی ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ بیچی بھی جاتی ہیں تو یہ ساری مرگیاں مالیں تجارت ہیں حساب کتاب کے دن جتنے بچے ہیں جتنی بڑی مرگیاں ہیں سب کی قیمت لگائی جائے گی اور ڈھائی فیصد زکاة فرض ہو نمبر دو دوسرے وہ فارم ہیں جس میں مرگیاں تو ہیں لیکن مرگیاں بیچنے کے لئے نہیں بلکہ انڈے حاصل کرنے کے لئے مرگیاں انڈے دیتی ہیں پھر وہ انڈے بیچے جاتے ہیں تو اس میں صرف کس پر زکاة لگے گی انڈے پر زکاة لگے گی اور مرگیوں کا جو خوراک ہے وہ کھاتی ہے وہ کھا کر پھر انڈا دیتی ہے وہ خوراک جتنی ہے اس کی ویلیو گن لینی ہے اور یہ جو انڈے ہیں آج کی تاریخ میں کتنے انڈے ہیں ان کی کیا ویلیو اس پر زکاة فرض ہوگی مرگیوں کی ویلیو پر زکاة فرض نہیں ہوگی یہ انڈے دینے کی مشین اس لئے اس پر کوئی زکاة فرض نہیں ہوگی یہاں پہنچ کر تیسرا عنوان پورا ہوا زکاة کتنے قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب آٹھ قسم کے مالوں میں زکاة فرض ہوتی ہے اس میں سے سات قسم کے مال میں نساب بھی ہے سال گزرنا بھی ہے اور آٹھویں قسم کا مال یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس میں نساب نہیں اس میں سال گزرنا نہیں اس میں سریف حساب ہی اللہ سبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ کل نیا عنوان شروع کریں گے زکاة کس طریقے سے ادا ہوتی ہے جو آخری عنوان ہے کل انشاءاللہ اس کو شروع ہوگی ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ بچے کا مال ہے اور اس سے ہم تجارت کر رہے ہیں تو اس پر زکاة آئے گی یا نہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بچے کے مال میں تصرف کرنا اس کو استعمال کرنا اس کی بالکل اجازت نہیں پہلا مسئلہ یہ وہ بطور امانت ہے ماں باپ کے پاس وہ مال بطور امانت ہے ان کے لئے اس کی اجازت نہیں کہ اس کو دھندے میں لگائے اگر ماں باپ نے بچے کا مال دھندے میں لگایا اور لوس گئی تو ساری لوس ماں باپ کو چکا نہیں پڑی بات سمجھیں بچہ جب تک بالک نہیں ہے وہاں تک اس کی اجازت بھی اجازت نہیں دس سال کا بچہ ہے اببہ نے کہا بیٹا دیکھ میں بھی اپنا مال دھندے میں لگاتا ہوں کماتا ہوں تیرا بھی لگاؤ نے ہاں ہاں اببہ لگاؤ نہیں اور اس نے لگا دیا اور لوس گئی تو پورا کا پورا مال کس کو دینا پڑے گا باپ کو دینا پڑے گا تو پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بطور امانت آپ کے پاس ہیں اس لئے کوئی ایسی ویسی چیز میں اس کو بالکل انویس نہ کرے جہاں رسک ہو ورنہ آپ کے ذمہ آ جائے گا نمبر دو اگر آپ نے اس کو تجارت میں لگا ہی دیا ہے مال بچے کا ہے اور آپ نے اس کو تجارت میں لگا دیا تو اس پر زکاة فرض نہیں ہو اس لئے کہ یہ مال کس کا ہے بچے کا ہے اور بچے کے مال پر زکاة نہیں صرف استثناء زمین کا ہے زمین کی پیداوار اگر بچے کی ہے اور ساتوں قسم کے مال اگر بچے کے ہیں تو اس پر زکاة فرض نہیں ہے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ اشہد اللہ الہی اللہ